ہائی میری پیاری پیاری یوٹیوب سی فیملی آج ہی اس ویڈیو میں کوئی بھی ریسپی نہیں ہے جو کہ میں لے کر آئی ہوں آج اس ویڈیو میں میں اپنا نائن ایم سے لے کے سکس پیم تک روٹین آپ سے ریویل کروں گی لاسٹ نائٹ میں گروسری کرنے گئی تھی تو کچھ ریے لیفٹ آور پلسز ہیں اس کو میں نے اکا کے ریفل کر دوں تو ابھی میں یہ آپ لوگ کے سامنے ریفل کر رہی ہوں کیونکہ میری بیٹی دل بھی سو رہی ہے ابھی وہ اٹھے تو وہ پہ کچھ کام نہ کرنے تھے یہ میرے جو کیپنٹ ہے وہ کچھ سائی چیزیں آن کے پیچھے ہوئی ہیں تو اس کو میں نے ریارنج کر کے رکھ دیا ہے پلسز کو میں نے ان کے جار میں ڈال دیا کالے چنوں کو جو ایکسز تھے وہ میں نے ان کے جار میں ڈال دیا جو لیفٹ آور چیز ہے تھی وہ میں نے ارینج کر کے یہاں پہ ایک کے اوپر ایک کر کے ساری چیزیں رکھ دی ہیں آپ لوگ کے سامنے سے کہ میں دکھا رہی ہوں کہ پیچھے تھوڑا سا دلیا رکھتا ہے یہ ساری میں چیزیں نائن لین سے اس طریقے سے رکھتی ہوں کہ اگر میں آنکھیں بن کر کے بھی مجھے اپنا کیپنٹ کھولنا پڑے نا تو میں بھی چیزیں نکال دوں دوسری بات یہ جو کیر جو ہے میران کی رکھی ہوئی ہے نا یہ بہت مزی کی ہے تو یہ آگر جس لوگوں نے جن لوگوں نے ٹرائے نہیں کیے وہ لازمی اس کو ٹرائے کر رہے ہیں یقین جانے یہ بہت ٹیسٹ لیا ٹھیک ہے نا تو یہ ساری ایکسس کی چیزیں ہیں یہ میں نے جو ایک کے اوپر ایک کر کے رکھ دی اس میں میری مہگی ہے کے نار کی یہ سپیگٹیز ہیں کیچپ ہیں کچھ ساوسیز یہ رکھیں میں اب میں نے اپنا کیپنٹ بند کر دیا ساتھ ہی ساتھ میری بچی کے اٹھنے کا ٹائم ہو رہا تو ایکس بوائل ہو گئے ہیں اور جو ہے فیڈر اسٹلائز کر دیا اس کو میں نے ریفیل کر دیا ہے دودھ سے کیونکہ سب سے پہلے میں اس کو اس کی فیڈر پر کرواتی ہوں اور یہ سب سے پہلے یہ ہوتا ہے کہ میں اپنا روم کو نیٹن کلین کر لوں بیٹ اگر سمٹ جائے نا تو ایسا لگتا ہے کہ زندگی آسان ہو گئی ہے زند بڑکا آدھا کام جو انا آپ کا جو انا ختم ہو گیا ہے تو سب سے پہلے میں کہتی ہوں کہ بیٹ آپ کا جو انا بلکل سمٹ جائے اب ساتھی ساتھ بیٹ سمٹ گیا ہے میں اپنی بیٹی کے ساتھ بڑھ کے ایک بوائل کھاؤں گی ساتھی ساتھ اس کا کوکو میلن جو ہے وہ کوکو میلن بھی ہمارا چلے گا میں جو اپنی بیچی کے ساتھ مجبورا کوکو میلن دیکھنا پڑتا ہے اب 1.25 ہو رہے ہیں تو میں نے تھوڑے سے اپنے لیے آلو فرائے بنایا ہے اور اپنے لیے چپاتی بنائی ہے میری سے چپاتی کبھی بھی گول نہیں بنتی لیکن اس کو میں ہمیشہ اگنور کرتی ہوں کہ کم سے کم پیٹ میں ہی تو جانی ہوتی ہے نا آج جیسے کہ فرائیڈے ہے میں نے کپٹے پریس کر کے پہلے سے رکھ لئے تھے تو اب یہ ہے کہ میں جو ہوں شاور لوں گی جلی سے جمعہ کی تیاری کروں گی آپ لوگ کے سامنے یہ میں ریڈی ہو کے کری ہو چکی ہوں اب ساتھی ساتھ تب یہ بچی کو جو ہوں میں ریڈی کروں گی پھر اسی بات میں چاہوں اس کے ساتھ تھوڑا سا کھیلوں گی پھر نماز پڑ کے میں فارق ہو گئی ہوں ساتھی ساتھ تب میں اس کو ساتھ کھیل گئے تاکہ وہ جلی سے سو جائے کیونکہ یہ سو جائے گی نا تو پھر چلچرہار بچے کی ہوتی ہے نہیں ہے نا تو وہ جب بچہ سوتا ہے نا دوپیر میں تو ہمیشہ اس کو یہ کوشش کیا کریں گے جن کے چھوٹے بچے ہیں جو نیولی مومیز ہیں تو وہ پہلے بچے کو شاور دیں پھر بچے کو سولا دیں تو وہ تورہ لمبا سو جاتا ہے میں نے پہلے سے چکن نکال کے رکھی بھی تھی تاکہ مجھے کھانا بنانے میں آسانی رہے آج میرے ہزبن کی فرمائش تھی کہ فریڈے ہے تو چکن بریانی تم بہت اچھی بنا دیئے تو میرے آنے تک چکن بریانی بنا کے تیار رکھنے تو صرف ان کی وجہ سے میں نے چکن بریانی آج بنائی ہے اور چھے بچ گئے ہیں الحمدللہ بیل بھی بچ گئی ہے تو میرے ہزبن جیسے کہ آ گئے ہیں یقینا دوازے پہ تمہیں دوازہ کونے جا رہی ہوں ساتھی ساتھ میں اپنا وائس آور بھی ختم کر رہی ہوں تو یہ ہے میرا آج کا روٹین آئی ہوپ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے کا اور لائک این کمنٹ ضرور کیجئے کا